السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم لوگ چار ذکر سکیں گے انشاءاللہ اس ویڈیو میں دن تک دیکھو خوران آیت کی ذکر چار بسم اللہ شروع کریں گے جو دعائیں خورانی آتی ہیں جو دعائیں حدیث کی چونکہ یہ ذکر میں سب سے افضل چیزیں ہیں اسی طرح جو ہے نبی علیہ وسلم نے کچھ مقصود ذکر بتایا ہے میں پورے نہیں رکھوں گا میں تین نہیں رکھوں گا چونکہ وقت نہیں تھا لیکن بہت اہم تین میں نے چونکے رہے ہیں جو اتنے آسان ہیں اتنے عام ہیں ہم ہمیشہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کم از کم ایک ذکر کی مجلس تھی ایک ذکر کا درست تھا اور تین ذکر تو سیٹ کر جائے تاکہ اس کو زندگی میں لاغو کر ہمارے لئے فائدہ بن ساویت ہوں گا آئیے وہ کونگون سے میں نے تین ذکر چونے ہیں کہ میں آپ کے سامنے سکھ فضائل بیان کرنے میں کتنے اہم اللہ کے ذکر وہ رکھ رہا ہوں ورنہ بہت سارے اور بھی دعائیں ہیں پہلا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ذکر کے تعلق سے اور اس کی اہمیت بتاتے ہیں اور یہ جو ہے اترغیب و ترہیب میں یہ روایت ملتی ہے جو کہ صحیح روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اور فرمایا اور حدیث کے لئے اس طرح سے فرمایا آپ نے فرمایا رشاد فرمایا کہ جو شخص ان کلمات کو دس مرتبہ پڑھتا ہے وہ کلمات کیا ہے لا الہ الا اللہ واحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وهو اللہ کل شہین قدیر کیا ہے کونسے کلماتیں بہت آسان ہیں اس کو عام زباد میں چوتہ کلمہ بولتے ہیں اب یہ لگ بات ہے کہ لوگوں نے ایک سے سات کلمہ بنا کیسے بنا نہیں بتا لیکن بہرحالے ایک عام سمجھ کے لئے بول رہا ہوں اول کلمہ دوہ کلمہ سوہم کلمہ چارم کلمہ پنجمتی چارم ہے ہم جب سکتے تھے جب پانچ سکتے تھے ہم نے لیکن ابھی نہیں بچے سات کلمہ سکتے ہیں بہرحالے تو ان ترکیب میں اگل یہ آیا تو یہ چوتھے میں آتا ہے لا الہ الا اللہ واحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد ولہ اللہ 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 شہین قدیر تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو دس مرتبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ واحدہ لا شریک لہو کہ اللہ جو ہے لا الہ اللہ کی سوائے کوئی معبود بھرق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا الفاظ ہے جو ہے لہو الملک ولہ الحمد اسی کے لئے جو ہے تمام ملکیت ہے اور اسی کے لئے تمام تعریفیں ہیں وہو اللہ 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 شہین قدیر اور وہ تمام چیزوں پر خادر ہے یہ اس کا ترجمہ جو شخص اس کو دس مرتبہ پڑھتا ہے دن میں اس کا ثواب ایسے ہے گویا اس نے بنی اسماعیل میں سے چار غلاموں کو آزاد کیا اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کتنے لوگ آزاد کیا چار لوگوں کو اور آپ کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام تک اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام تک آپ سے فرماتے ہیں اس نسل میں کسی نے بھی زنا نہیں کیا کیونکہ انبیاء جوہدے سب سے پاکیزہ نسل میں پیدا ہوتے ہیں سمجھے مشرق گزرے ہیں وہ ایک علیہ السلام لیکن کوئی زنا نہیں کیا اتنی پاکیزہ نسل ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اسماعیل اسلام اسماعیل اسلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام تک سمجھے تو کہا اس نے بنی اسماعیل میں سے چار غلام آزاد کیے غلام آزاد کرنا بہت عجر صاحب کام کیا کرنا ہے دس مرتبہ پڑھنا ہے کیا کی آپ نے بنی اسماعیل میں سے چار غلام آزاد کر دی صرف دس مرتبہ کلم کو پڑھنا ہے کتنے فضائل دوسری فضیلت جو ہے ایک اور ذکر جو میں رکھ رہا ہوں ایسے بہت ہے لیکن تین میں نے چنے ہیں دوسری فضیلت والا ذکر جو بہت آسان ہم سب کر سکتے ہیں وہ اور اس کے آخر میں یہ کہا چونکہ تینتیس تینتیس ہو تینتیس ہو کہ نانٹی نانوے اور آخر میں سو کی گمتی پوری یہ کہہ کر لا اللہ اللہ شریک اللہ ملک والا الحمد وہ اللہ اللہ شہن خدیر تو آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جب یہ کہتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے فائدہ یہ ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں گویا اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاک کے برابر بھی ہو تو ایک روایت نے فرما یہ پڑھنا غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے ایک روایت فرما اس کے پڑھنے سے دس نیکیاں ہر اس پر ملتے ہیں مطلب اس کو ہزار نیکیاں ملتی سو بار پڑھا سو پڑھنے پر اس کو ہزار دس ہر اس پر دس تو ہزار نیکیاں ملتی ہے آزار گناہ معاف کر دی جاتے ہیں یہ فضال اتنا آسان ہے کہ سارے گناہ اتاکہ سمندر کے جھاک کے برابر گناہ ہو کتنے کسرت سے سب معاف کر دیا دی صرف ہر نماز کے بعد تہتیس مرتبہ تہتیس مرتبہ تہتیس مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدلللہ اور اللہ برقیدے اس کے سارے گناہ معاف اور یہ گناہ سغیرہ ہوتے جاتے ہیں تبیرہ کے لئے توبہ ضد ہوگی کتنے فضال ہیں تیسری چیز جو میں نے آج کے لئے چنی ہے وہ یہ ہے اور برحال ایک اور چار میں نے وہ کی ہے تیسری چیز جو چنی ہے وہ بھی بڑی آسان ہے بہت آسانی اسے ہم کر سکتے ہیں اور سب کو یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے ترغیب تہذیب کی آپ نے فرمار کہا جو شخص یہ پڑے جو ہے لا حول ولا قوط 以لا باللہ حدیث کا الفاظ اسیں ہیں جو شخص اس کا وظیفہ کرے حدیث کا الفاظ ہے کہ جو شخص یہ پڑھیں گا تو یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے لا حولہ نہ ہمیں صلایت ہیں نہ ہمیں سمجھیں ولا قوتہ نہ ہمیں کوئی چیز کرنے کی طاقت سیوائے اس کے کہ اللہ ہر چیز پر خاضر ہے اس کی مشیط سے یہ تمام کام ہوتے ہیں آپ نے فرمایا اس کا وظیفہ کرو اس لیے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک دھکاوہ چھپاوہ خزانہ لا حولہ ولا قوتہ اتنا ہی پڑھنا ہے کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں چوتھوں جو ایک حدیث جو صحیح بخاری کی ہے اور صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے حدیث کے الفاظ دیکھیں کیا ہے قریمتانے حبیبتانے الہرحمانے دو کلمہ ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں خفیفتانے علی نسانے بہت آسان ہے انسان کی زبان میں بڑے ہلکے ہوتے زبان کے اعتبرز سخیلتانے فیل میزانے لیکن بہت وزنی بھاری ہوں گے روز قیمت میزان کے اندر سبحان اللہ والحمد و سبحان اللہ العظیم دو کلمہ ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں ہوتوں پر بڑے ہلکے ہیں میزان نے بڑے بھاری ہے سبحان اللہ والحمد و سبحان اللہ العظیم دو ہی کلمہ اس کو یاد نہیں ہے سب کو یاد ہے بس اٹھتے بیٹھتے سوتے جاکتے جب یاد ہے سبحان اللہ والحمد و سبحان اللہ العظیم پڑھ دی جاؤ گی سمجھے لیا تو یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے اور کتنے فضائل ان کے دیکھی آپ بتا جا رہے ہیں ان کے پڑھنے کے بارے میں اور یہ بہت آسان عمل ہے یاد رکھیں ہم اللہ کے ذکر کے معاملے میں بہت محتاط رہیں